اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سائنٹیا میٹرز اور میں سعید محمود ناظرین خونسہ پرسنس پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی تھری یہ بل جو ہے وہ اپر ہاؤس میں لے ہو چکا ہے اور اس پر اب بحث ہونا باقی ہے اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک تو یہ خونسہ لوگوں کے حقوق کے حوالے سے ہے اور دوسری اہم بات یہ کہ اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرانس جنڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ ٹو تھو تھوزن ایٹین ریپیل ہو جائے گا اب یہاں پر ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک پراغرس ہوگی ناظرین اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس بل میں جو ہے وہ غیر متوقع طور پر جنڈر ڈسورک لوگوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے یعنی کو یہ پیش اس لئے کیا گیا تھا منڈمنٹس اس لئے آئی گئی تھی تاکہ خونسہ لوگوں کو حقوق مل سکے لیکن کچھ اور جو ہے اس میں سیکشن سامل کیے گئے جن کا تعلق جنڈر ڈسورک لوگوں کے حقوق سے بھی ہے تو میرا معنی یہ ہے کہ اگر یہ بل اس کانٹنٹ کے ساتھ یعنی اس کانٹنٹ میں جیسے جنڈر ڈسورک لوگوں کے حقوق کے حوالے سے سیکشن بھی موجود ہیں اگر یہ اس کانٹنٹ کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے تو یہ کوئی خاص پراغرس نہیں ہوگی بلکہ جیسے کہ میں ثابت کروں گا اگر ہم نے اسے پاس ہونے دیا تو ہم بیسکلی ٹرانس جنڈر ایکٹ ورژن ٹو پوائنٹ زیرو کو پاس ہونے دیں گے نظرین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس بل میں جنڈر ڈسورک لوگوں کے حقوق کی بھی بات کی گئی ہے اور جب آپ بل کا مطالعہ کرتے ہیں تو پورا بل تقریبا خونسہ لوگوں کے بارے بات کر رہا ہے اور اگدم سے سیکشن 15 سامنے آتا ہے جو جنڈر ڈسورک لوگوں کے حقوق کے بارے بات کرنے لگ جاتا ہے اور ان کو کچھ حقوق بھی دیتا ہے اب یہاں پر ایک بات بہت واضح ہے کہ اس کی کوئی تک نہیں بن رہی لیکن اگر کسی چیز کی کوئی تک نہیں بن رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ کلوز جو ہے وہ سیکشن جو ہے وہ باقی قوانین کے خلاف ہے یا وہ منطق کے خلاف ہے یا وہ مذہب کے خلاف ہے بلکہ ہمیں جو ہے وہ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو جنڈر ڈسورک لوگوں کے حقوق کے جو بات کی گئی ہے اس قانون میں ان اس کے ساتھ بہت ہی سیڈیس مسائل ہیں ناظرین آج کی وی لاغ میں میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا اور میں دو جو ہے وہ چیزیں ثابت کروں گا پہلی چیز یہ ہے کہ کیونکہ جب یہ جنڈر ڈسورک لوگوں کے رائٹس کو انکلوب کیا گیا وہاں جو اسطلاح ہے جنڈر وہ ڈیفائن نہیں کی گئی تو اس وجہ سے جو پورا کا پورا بل ہے وہ کافی امبیگیویس ہو گیا ہے اس کی وجہ سے بعض دفعہ کانٹرڈکٹری انٹرپٹیشنز جو ہیں وہ لازم آتی ہیں جو دوسرا مسئلہ اس بل کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے انشارہ کیا شروع میں کہ اگر یہ بل اس کانٹنٹ کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے تو بیسکلی یہ ٹرانس جنڈر ایکٹ ٹو پوائنٹ زیرو پاس ہو جائے گا جیسا کہ میں پتا کہ ٹرانس جنڈر ایکٹ جیف وہ اسلام کے خلاف ہے تو یہ بل بھی جو ہے وہ جب یہ کانون بن جائے گا تو یہ اسلام کے خلاف ہوگا اور پھر ایک دفعہ پھر ہمیں شریعت کو جانا پڑے گا اور اس کو چیلنج کرنا پڑے گا ناظرین اس وی لاغ میں تو میں صرف ان دو نقاط کا دفاع کروں گا جن کا میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا ہے بلکہ اپنے آنے والے وی لاغ میں میں جو ہے وہ اس چیز کا دفاع کروں گا کہ جو جنڈر ڈسوریا استعمال کیا گیا ہے اس بل میں وہ بیسکلی اس کا میس یوز کیا گیا ہے اور ٹیکنیکلی یہاں پر ایک مسٹیک ہے جس کی طرف میں میں نشاندہ ہی کروں گا آئیے ناظرین اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ اس بل میں کافی ابیگیوٹیز ہیں اور اگر یہ بل پاس ہو گیا تو جو بل پاس ہوگا وہ ٹرانس جنڈر ایکٹ ٹو پوائنٹ زیرو ہوگا یہ وہ کانٹروورسل سیکشن ہے جس کو ایڈ کیا گیا بعد میں اور اس کے ایڈشن پر کافی تازہ اختلاف ہوا سنوات مستاق صاحب نے اس پر آباز اٹھائی ہے کاملان مستاق صاحب نے آباز اٹھائی ہے اور بھی اصحاب ہیں اور یہ کیا کیا رہا یہ جو سیکشن ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ بل خونسہ کے لیے بنایا گیا تھا ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے ان کو حقوق دینے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن یہ جو جنڈر ڈسورک پرسنز ہیں ان کو ایڈ کیا گیا بات میں اور یہ سیکشن جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو یہ کہتا ہے پروٹیکشن آف رائٹس آف پرسنز جنڈر ڈسوری یعنی ان لوگوں کے حقوق کے بارے میں ان لوگوں کے حقوق کی حفاظت کر رہا ہے جو لوگ جنڈر ان کانگروینٹ ہیں یا جنڈر ڈسوریا کا شکار ہیں اور اب یہاں پر ایک اہم سوال اٹھتا ہے اور وہ اٹھتا ہے کہ جنڈر ڈسوریا کیا کیا گیا ہے اس کے لئے ہوجاں پڑھانا پڑھ گا اس ل kgordo ہیں سکشن شکر ایف ہای sexual condition whereby there is a marked and persistence incongruence or difference between a person's experienced gender being that person's innermost feeling of what his or her own gender is and the sex assigned to that person at birth which condition is also referred to by the world health organization as gender incongruence میں اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو کروں گا اس پورے جارگرن پر جنڈر ڈسوریا کے اور میں بتاؤں گا کس طرح کس چلاکی سے جو ہے عوام کا گواہ پھر کنفیوز کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پر وہ جہنر گفتگو مناسب نہیں ہوگی بس یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیانا چاہیے کہ جس کو یہ جنڈر ڈسوریا کہہ رہے ہیں اس کو world health organization gender incongruence کہتا ہے اور ذری بات ہے یہ اگر آپ غور کریں اور اگر آپ کو transgender ایکٹ اپنا پڑھا ہو تو یہ essentially یہ essentially transgender person کی تاریخ ہے ٹھیک ہے یہ transgender person کی تاریخ ہے اور ہم اس پر جیسے میں نے کہا کہ میں اور بھی گفتگو کروں گا کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے persistence incongruence اور difference between a person's experience gender experience gender کو انہوں نے being that person's innermost feeling of what his or her gender own gender is basically آپ یہ وہ gender identity ہے ٹھیک ہے یہ وہ پورشن ہے جو جنڈر ایڈنٹیٹی ہے پرانچ انڈر ایکٹ میں تو آپ دیکھئے کہ وہ ہی ساری چیزیں دوبارہ انکلوڈ کر دی گئی ہیں ٹھیک ہے نا سب جہنا ان کا نام نہیں لیا گیا تو اب ہم ایک دیکھتے ہیں کہ یہ حصہ کیا رہا ہے nے ایک کامی چیزیں اس کی وچی چیزیں ایدہ پولین چیزیں تمامãy بپوری ذا اب کہاں یہ جا رہا ہے کہ زیادہ باتیں یہ جو قانون ہے یہ تو خونسہ لوگوں کے بارے میں اگر آپ یہ سیکشن سب سیکشن کلوزز پڑھ لیں تو وہاں تو خونسہ لفظ کا ذکر ہے اب ان سیکشن سب سیکشن کلوزز کو جنڈر ڈسفورک پرسن کے لئے اپلائے کرنے کے لئے کچھ چینجز کرنی ہوگی اور وہ کیسے کرنی ہوگی میوٹاٹس میوٹینڈس یہ ایک لائٹن فریز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ضروری تبدیلیاں کیے جانے کے بعد یعنی یہ سب سیکشن سیکشن کلوزز اپلائے ہوں گی جنڈر ڈسفورک پرسن پر ضروری تبدیلیاں کیے جانے کے بعد اور وہ تبدیلیاں کس ادبار سے کی جائیں گی جنڈر ڈسفورک پرسن میں اس کی کنڈیشن کا ادبار کیا جائے گا جبکہ خونسہ کے معاملے میں اس کی سیکس کا ادبار کیا جائے گا یعنی فرس میں کوئی شخص خونسہ ہے اور پھر میڈیکل بورڈ یہ ڈیسائیڈ کرتا کہ یہ تو خونسہ میل ہے تو اب اس کو جہاں وہ اس کی اس سیکس کا ادبار کرتے ہوئے اس کو پھر انہیلٹنس دی جائے گی جو کہ سب سیکشن 1 آف سیکشن 8 ہے یعنی اسے مردوں کا حصہ ملے گا تو اب جنڈر ڈسفوریا کیس میں اس کی کنڈیشن کا ادبار کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں آپ کو ابھی سیبو آ جانی شاہی ہے کہ بات کہاں جا رہی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم ایک سیکشن لیتے ہیں جس سے میں ثابت کروں گا کہ یہ جو بل ہے یہ ٹرانس جنڈر ایکٹ 2.0 ہے آپ اس سیکشن کو لیتے ہیں اور اس کو اس جو سیکشن 15 ہے اس کی انسٹرکشن کے مطابق چینج کرتے ہیں ایسے چینج کرتے ہیں تاکہ وہ اپلائے ہو جنڈر ڈسفوریک پرسن پر اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے یہ ہے سیکشن 13 آپ یہ دیکھئے کہ یہ سیکشن اور اس کی جو کلوزز ہیں یہ ساری جو ہے اس میں جو ورڈ استعمال ہوئے خونسہ انٹر سیکسس پرسن استعمال ہوئے اگر ہم نے اس سیکشن کو سیکشن 13 کو اپلائے کرنا ہے جنڈر ڈسفوریک پرسن پر جنڈر انکانگرونٹ پرسن پر تو پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا پہلی بنیادی نیسیسری لازم جو چینج ہے جو ضرور جی چینج ہے ان میں پہلی چینج یہ ہوگی کہ ظاہری بات ہے کہ ہم اس سیکشن میں جہاں جہاں خونسہ آ رہا ہے وہاں وہاں جو ہے ہم ہم کیا کریں گے ہم جو ہے وہ وہاں پر جنڈر ڈسفوریک پرسن ڈال دیں گے یعنی خونسہ انٹر سیکس پرسن جہاں جہاں آ رہا ہے وہاں جنڈر ڈسفوریک پرسن ڈال دیں گے آپ جنڈر انکانگرونٹ پرسن بھی ڈال سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو یہ سیکشن ہے اس حالت میں وہ یہ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں جس کلوز کو فوکس کروں گا وہ ہوگی یہ سی باقی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کیونکہ جو ہے وہ سی میں اگر مسائل نظر آ جائیں تو پھر باقی مسائل اپنے آپ ہی نظر آ جائیں اچھا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ کلوز ہوگی پہلا سوال اب تک اس بل میں لف جنڈر استعمال ہو رہا تھا سیکس کے مترابق کیونکہ ہم کھنسا کی بات کر رہے ہیں اور کھنسا کی اس بل میں جہاں جہاں بات ہو رہی ہے وہاں پہ فیسکل اناٹومی کو فیچرز کی بات ہو رہی ہے نا تو اب یہاں پہ اس کیس میں جنڈر کیا جنڈر کا معنی سیکس ہوگا ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں رکھ کے دیکھتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک تو نیسیساری چینجز تھی نیوٹ آٹس نیوٹندس کی انسٹرکشن کو ہم فالو کر رہے ہیں ایک نیسیساری چینجز تھی کہ ہم انٹر سیکس کی جگہ جنڈر دسورک پرسن لگ دیں لیکن سوال یہ کہ کیا اور بھی نیسیساری چینجز ہیں تو پہلے کیس میں ہم کیا کرنے لگیں کہ جنڈر کو سیکس رکھنے لگیں ٹھیک ہے اور وہ کیوں رکھنے لگیں کیونکہ اسی معنوں میں پورے بل میں استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے کم از کم پھنسا کیلئے اور دیکھتے ہیں کہ پھر اس پلوز کا کیا مطلب نہیں کرتا ہے تو یہ لیجئے اب یہاں پر ہے تو انشور جنڈر ڈسورک پرسن ایکسس ٹو اور نیسیساری میڈکل این سیکس کریکٹیو ٹریٹمنٹ پہلا مستہ جنڈر ڈسورک پرسن کی تو سیکس جو ہے وہ اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کی سیکس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا اس کے تو دماغ میں مسئلہ ہوتا ہے تو پہلا مسئلہ ہی آرہا ہے کہ یہ مسرپرزن کر رہا ہے یہ اس کلوز کا کوئی سینس نہیں بن رہا کیونکہ جنڈر ڈسورک کی کیس میں سیکس کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے ایک اور دوسرا مسئلہ یہاں پر آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اگر ہم فرس کریں تھوڑی دیر کہ اگنور کرنے اس چیز کو کہ جنڈر ڈسورک کیس میں سیکس کریکشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو پہلا مسئلہ ہی آئے گا کہ کیا ہم سیکس کو چینج کر سکتے ہیں یہ تو فیکچول مسٹیک ہے ہم تو سیکس کو چینج ہی نہیں کر سکتے نہ کسی کے ٹروموسومس کو چینج کر سکتے ہیں نہ اس کی گمیٹ کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جیسے ہی ہم جنڈر کو سیکس کی معنی میں استعمال کرتے ہیں اس کیس میں جو ہے وہ اور ذالی بات ابھی اگر بھی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوں اس کا جواب میں دیتا ہوں تو یہ لازم آتا ہے کہ یہ کلوز کہے گی کہ ہم جنڈر ڈسفورک پرسن کی سیکس کو جو ہے وہ کریکٹ کریں اب پہلی بات تو یہ سامنے آئی ہے کہ جو یہ جنڈر ڈسفوریا کے کیس میں جو ہے سیکس کریکٹر نہیں ضرورت بھی پڑتی یہ ایک لغف جو ہے وہ کلوز ہوگی پہ اچھا دوسری بات جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ اگر ہم مان بھی لیں اگر ہم اس چیز نکتے کو ابنور کر دیں تو پھر یہ سٹیٹمنٹ یہ جو کلوز ہے یہ فیکچولی انکریکٹ ہو جائے سیکس تو آپ چینڈ نہیں کر سکتے جو ہے اور کسی کے کروموسومز کے میٹ آپ کیسے چینج کریں تو سیکس تو حقیقت میں چینج ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے یعنی ایون کہ آپ ایس آر ایس کی طرف اگر آپ سوچ رہے ہیں میرے ناظرین تو ایس آر ایس سے بھی سیکس چینڈ نہیں ہوتی وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے ایسے لوگ جو اپنی خواہشات کہ اتنے زیادہ آسیر ہو گئے ہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لئے ان کو بعض دفعہ میڈیکل جو پریکٹیشنرز ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اور یہ ایس آر ایس کی بہترین مثال ہے تو یہ ایک دھوکہ ہے تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایس آر ایس سے سیکس چینج ہوتی ہے بلکو ایس آر ایس سے نہیں ہوتی اور اگر فرض کیجئے ایس آر ایس سے ہم سیکس چینج میں بین ہے سیکشن نمبر سیکسٹین فوراں سے ففٹین کی بات ایس آر ایس کو بین کر دیتا ہے تو اگر ہم کہیں گے کہ یہاں پر سیکس کریکٹیو ٹریٹمنٹ سے مراد ایس آر ایس ہے ٹھیک ہے میڈیکل سیکس کریکٹیو ٹریٹمنٹ جو ہے تو پھر یہ تو کونٹرڈکشن ہو گئی اس بل میں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ایک بنیادی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم کام کرتے ہیں ہم اس کو واپس سیکس کی جگہ جنڈر کر دیتا ہے اب یہاں پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کن بنیادیوں پر ہمیں پتا چلے گا کہ اور کون کون سی نیسیسری چینجز ہیں جو اس سیکشن میں ہونے چلے ہیں آپ تو یاد ہوگا ہم میوٹ آرٹس کو جو ہے اپلائے کر رہے ہیں ایک تو ہمیں بتا چل گیا کہ دوسرا ہمیں پتا چلا کہ ہم سیکس نہیں رکھ سکیں یہاں پہ جنڈر ہی رکھنا پڑے گا اور کون کون سی نیسیسری چینجز ہیں اس کلاوز میں جو ہونگی کیا چیز ڈیٹرمن کرے گا تو اس کا جواب بہت سادہ سا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں جنڈر ڈسفورکی تاریف کے بارے میں ایک اہم چیز سامنے لانے جنڈر ڈسفورکی تاریف جب بیان کی گئی تو وہ فریمورک کیا تھا کس جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق جنڈر ڈسفورک پرسن کو ڈیفائن کیا گیا وہ کیا فریمورک تھا وہ کس جو ہے اورگانیزیشن کا فریمورک تھا تو اس کا جواب بھی ہمیں اس بل میں مل جاتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں سٹیٹمنٹ آف آبجیکس این ریسن یہاں پر لکھا ہے ان ادیشن بل نیوردلہلہس دیفائنز جنڈر ڈسفوریا ایس ای کنڈیشن بات بہت واضح ہے کہ جو انڈرلائنگ فریمورک ہے جس جو لنز ہوں گے جن کے ذریعے سے ہم اس کلوز کو انٹرپرٹ کریں گے وہ ہیں ڈبیو اے چو کے لنز ٹھیک ہے کیونکہ جنڈر ڈسفوریک پرسن جو سبجکٹ ہے جس کے بارے میں یہ کلوز بات کر رہی ہے اس کی تعریف جو ہے وہ ورل ہیلتھ ارگنیزیشن کے سٹینڈرز کی مطابق کی گئی ہے اس کا مطلب ہے ان کا فریمورک جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اور وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ میوٹارٹس میوٹینڈس میں کیسے اپلائے ہوگا اس کلوز میں یعنی وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ وہ وہ کیا کیا نیسیسری چینجز ہیں جو اس کلوز میں کی جائیں گے تو اب پہلی جو ہے اس کو سمجھنے کے لئے کہ ایک چیز تو ہمیں پتہ ہے جنڈر ڈسفوری پرسن ہے ٹھیک ہے اب اور کیا کیا جو ہیں وہ چیزیں چینج کی جائیں گے اس کے لئے میں آپ کو ورل ہیلتھ ارگنیزیشن کی ویب پیج پہ لے کر جاتا ہوں جہاں پر جنڈر انکانگرنس کا ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ بہت ریلیونٹ پیج ہے ہمیں ایسے میں پتہ چل جائے گا کہ اب یہ بات تو واضح ہوگی کہ خونسہ کے لئے جنڈر کریکٹر ٹریٹمنٹ ہوں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنڈر ڈسفورک پرسن کے لئے یا جنڈر انکانگرنٹ پرسن کے لئے جو ٹریٹمنٹ ہیں اس کا کیا نام ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ ہمیں یہ جو انڈرلائنگ فریمورک ورلڈ ہیلڈ اورگنزیشن کو بتائے گا اور ایک بار اور بتاتا چلوں اس فریمورک کے بارے میں کہ ورلڈ ہیلڈ اورگنزیشن کے فریمورک کے مطابق بیالوجیکل سیکس اور جنڈر ایک چیزیں نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور یہ بات جو ہم جب اس کی دیفنیشن دیکھیں گے تو اس میں بھی آ جائے گی ورلڈ ہیلڈ اورگنزیشن بہت واضح طریقی سے کہتا ہے کہ جنڈر جو ہے وہ سوچلی کنسٹرکٹڈ چیز ہوتی ہے اور اس پے جو ہے میں اپنے ویلوگ میں گفتگو کر چکا ہوں اور آنے والے ویلوگ میں بھی جو ہے وہ اسے میں اور گفتگو کروں گا ہم جاتے ہیں ورلڈ ہیلڈ اورگنزیشن کی ویب سائٹ پہ اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جنڈر کریکٹر ٹریٹمنٹ ہے یا کچھ اور ہے اچھا یہ وہ ویب سائٹ ہے ورلڈ ہیلڈ اورگنزیشن کی اور یہ جو پیج ہے یہ بات کر رہا ہے اور جنڈر انکانگرنس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اب یہاں پر جو ہے وہ جو پڑھنے والا کہنے کو اس پیج میں بہت امپورٹن انفرمیشن ہے اس پر ہم بات کریں گے اس پر ہم کو فیل کریں گے یہ جو قیشن ہے اب آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جانے چاہیے کہ جنڈر انکانگرنس لوگ اور فرانس جنڈر ہی ہوتی ہے جو کہ اس پیج سے بلکل واضح اور یہ جنڈر انکانگرنس کو ڈالا ہی آئی سی ڈی میں اس لئے گیا ہے تاکہ فرانس جنڈر لوگ جہاں ان کی ہیلڈ کے بارے میں بات کر جا سکے ہیں تو جو امپورٹن ریلیونٹ پورشن ہے ابھی اس کانٹیکس میں وہ یہ ہے انکلوزن آف جنڈر انکانگرنس 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 آئی سی ڈی ایلیمنس یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ جس طرح سے خونسہ کے لئے جنڈر کریکٹیو استعمال ہوا ہے اس کیس میں کیونکہ جنڈر ڈیسوریا کا جو فریم ورک ہے جس کے مطابق جنڈر ڈیسوریا ڈیفائن کیا جا رہا ہے وہ ہے ورلڈ ہیلڈ اورگنیزیشن کا اور ورلڈ ہیلڈ اورگنیزیشن کے نزدیک جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جنڈر انکانگرنٹ کی وہ ہے جنڈر افرمنگ ٹریٹمنٹ theyla sabaat gender affirming treatment Hain kia جواب یہا ہے what is gender affirming health care gender affirming health care can include any single or combination of a number of social psychological behaviour or medical including hormonal treatment or surgical interventions designed to support and affirm individuals gender identity رہا پہ چکا نی ٹھا رہا پہ چکا نی ٹھا کہ یہ بل فرانس جنڈر ایکٹ 2.0 ہے یعنی جنڈر افرمنگ جو افرمیٹیو ہیلت کیر ہے وہ وہی ہے کہ آپ جو ہے طبیب جو ہے جو ڈاکٹر ہے وہ افرم کرے گا جنڈر انکانگرورٹ پرسن کا یا جنڈر ڈیفورٹ پرسن کا جو ہے وہ جنڈر اور پھر کیا ہوگا اس کو اس کے لیے سرجری کی اجازت ہو سکتی ہے اور اس کے لیے اجازت ہوگی ہارمون تیرپی کی تو سرجری تو نہیں کروا سکتے کیونکہ یہ بل بین کرتا ہے لیکن ہارمون تیرپی تو کروا سکتے ہیں ہارمون تیرپی تو کروا سکتے ہیں تو اب ہی ہمیں کام کرتے ہیں اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جو ٹریٹمنٹ ہے جو ٹریٹمنٹ ہے جنڈر انکانگرورٹ لوگوں کے لیے وہ جنڈر افرمنگ ٹریٹمنٹ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس ورل ہیل اورگنازیشن کو فریم ورک کے مطابق جو میوٹاتس میوٹینڈس ہے اس کو اپلائے کرتے ہیں ایک دفعہ اور کلوز میں ایک اور جو ہے نیسیسری چینج کرتے ہیں جو کہ کنسسٹنٹ ہے جس طرح سے جنڈر دسورک پرسن جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہم اس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک تو ابھی جو ہم نے دیکھا ہے جیسے ہم نے کہا کہ جنڈر دسورک پرسن جو ہے وہ انڈرلائنگ فریم ورک جو ہے وہ ورل ہیلتہ اورگنازیشن کا استعمال ہوئے اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو کچھ ہم نے پیچ پڑھایا ہم جو جو کلوز ہے جو یہ والی سی کلوز ہے اس کو جو ہے ہم اس میں نیسیسری چینجز کرتے ہیں اب دیکھئے کہ ساری کی ساری جو جو چلاکی ہے سارا کا سارا جو راز ہے وہ کس میں مضمر ہے یہ موٹاٹس موٹینڈس میں جو ہے وہ مضمر ہے ٹھیک ہے اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے اب ہم لکھتے ہیں اس کو ایسے یہ اس کی موسٹ پلوزیبل انٹرپٹیشن ہے یہ اس کی کنسسٹن انٹرپٹیشن ہے اب آئیے اس کے کونسیکوانسز کی دیکھئے اب یہاں پر اس کے کونسیکوانسز بہت واضح ہیں کہ اب اگر جنڈر یہ اگر بل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا حق ہے جنڈر ڈسپورک لوگوں کا یا جنڈر انکونگورن لوگوں کا یا اور واضح الفاظوں میں ٹرانس جنڈر کا کہ ان کو جنڈر ایفرمنگ ٹریٹمنٹ دی جائے تو یہ تو وہی ٹرانس جنڈر ایکٹ ہے اور جنڈر ایفرمنگ ٹریٹمنٹ ہم نے کیا دیکھا سرجری ہے ہارمون ٹریٹمنٹ ہے ہارمون ٹیرپی ہے میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ سرجری تو بین ہے تو اس کا کیا مطلب ہے سرجری تو نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہو سکتی ہے سوشل ٹرانسیشن ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم نے مہاں پڑا سوشل ٹرانسیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے اس سوشل ٹرانسیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ آج میں ایک مرد ہوں میں جا کے جہے میڈیکل بورٹ کو بتاتا ہوں اور کہ مجھے جنڈر سوڑ بھی سوڑی ہے وہ جہے ورلڈ ہیلڈ ارگنیزیشن کا سٹرلی فولو کرتے ہوئے مجھے جنڈر افرمنٹ ٹریٹمنٹ ریکممنٹ کرتے ہیں میں سے کہتا ہوں میں جنب سرجری تو نہیں کروا سکتا میں جہے وہ ہارمون ٹیرنگ لینا چاہتا میں ایسے ہی ہوں گا داڑی کے ساتھ اموچھوں کے ساتھ اور میں اپنے آپ کو عورت کروں گا تو اب ظاہری بات ہے پھر مجھے اس کا سرٹیفیکیٹ میں جائے گا ٹھیک ہے اب یعنی وہی کام ہو رہا ہے اور یہ تو ایک صورتی سوشل ٹرانزیشن فرس کہیں کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو جنہ ہارمون ٹیرے بھی استعمال کرنی ہے کہ ایک مرد کی قیس میں وہ ہارمون جو استعمال کرے گا اس کے بریسٹ آ جائیں گے اس کے بال غائب ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا وقت پہ ہے وہ بیسکلی ہمارے معاشرے میں جن لوگوں کو جو کمیونٹی ہے خواجہ سرہ کی ان میں جیسا ہم نے کئی دفعہ سرہ پہ بات کی ہے میں نے اپنے ویلوک میں بات کی ہے کہ ان میں ایک بہت بڑی تعداد بائیولوجکل مرد ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا وطب ہے یہ قانون نہ صرف خواجہ سرہ کمیونٹی کو ریٹین رکھنا چاہتا ہے بلکہ جنڈر ڈسفوریا کے نام پہ جنڈر ڈسفوریا کی پردے کے پیچھے اس کمیونٹی کو جو ہے وہ کیا کرے گا کی وقت کے ساتھ وہ گروہ بھی کرے گی اس قانون کی برے سے یعنی تمام جنڈر ٹرانس جنڈر لوگ اب اپنے آپ کو خواجہ سرہ کہیں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عدالت میں جو ہمارے ریسپانڈنٹس ہیں جو خود ٹرانس جنڈر لوگ ہیں ان کو تو بہت ہی شوق ہے وہ ہمیشہ اس باتے مصر ہوتے ہیں کہ ان کو خواجہ سرہ کہنا چاہیے تو اس کا مطلب ہے یہ قانون ٹرانس جنڈر لوگوں کو خواجہ سرہ کا جو ہے وہ چھتری دے کے وہ ہی کام کرے گا جو جنڈر جو ٹرانس جنڈر ایکٹ کر رہا تھا اس لئے میں آپ نے کہا تھا یہ قانون جو ہے وہ ٹرانس جنڈر ایکٹ 2.0 ہے